خطبہ جمعہ مسئلہ شریف تاریخ اندراز القادہ چادہ سو بیالی سجلی بمطابق پچھس جون دوزار اکیس کی سوئی عنوان امازتِ موسمِ گرمہ کے نصیت خطیب فضیرت الشیخ ناٹر عبداللہ بعجان ترجمہ بحواز حافظ محمد اقبار راکشن بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی سرارت اور عمال کے برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ حدید دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی حدید دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ورسول ہیں جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی آخری دن تک اللہ تعالیٰ کے لئے مہنت اور خوب جد و جود کی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علاوہ اصحاب اور نیکی میں قیامت تک ان کے پیروکاروں پر بے بہا درود و سلام نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ اور سب سے شاندار رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بہترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے اے ماندورو اللہ تعالیٰ اللہ سے کمہ کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو موت کو فراموش کرتے ہوئے لمبی زدگی کے دھوکے کا شکار نہ بنو اور نہ ہی دنیا پر اعتبار اور بروسہ کرو کیونکہ یہ فناء و زوال پذیر گھر اور سرہ سر فتنہ و زبیش کا مقام ہے جبکہ آخرت لا فانی اور دار جزا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ہر جان موت کا ذائقہ چکنے والی ہے اور روزی قیامت تمہیں تمہارے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے پس جس شخص کو آگ سے بچا کر جنت میں داخر کر دیا گیا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا ساز و سامان ہے اے لوگو آب و ہوا تبدیل آب و ہوا آب و ہوا کی تبدیلی اور شب و روز اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا رہتا ہے جبکہ موسم یکے بعد دیگرے گزرتے رہتے ہیں کبھی شدید سردی سے سخت گرمی تو کبھی دونوں موسم برابر اور معتدل ہوتے ہیں سو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اور اس کے ہاں ہر چیز انتہائی مناسب مقدار سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کی پدائے شب و روز کا حیر فیر کشکیوں کا لوگوں کے لیے نفع بخش چیزوں کے لیے لیے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتا کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواوں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان و زمین کے ماں بین مسخر ہیں ان میں اقل مندوں کے لیے قدرتِ الٰہی کی نشانیاں ہیں اے مسلمانوں بلا شبہ یہ بڑکیلی گرم گرمی کی حدت و تبشہ جلسہ دینے والی باد سموں کی گرم لہریں اللہ تعالیٰ کے اس عذابِ جہنم کے بارے میں کسی ظاہر کی بہت بڑی وارننگ اور اس سے دھمکانے والے کی مؤثر ترین واضح و نصیحت ہے جس جہنم کی آگ اللہ کی سلگائی ہوئی دلوں تک پہنچانے والی ہے اور جس کے چنگاڑے بڑے بڑے محلات اور زردونٹوں کی مانند ہوں گے اور بلا شبہ وہ مو اور سر کی خال کو ادھیر لینے والے شولے ہیں اور وہ ہر شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ فیری اور مو مولیاں مال کو جمع کیا اور اسے بند رکھا بے شک وہ شدید گرم ہوا کھولتا ہوا گرم پانی اور سیاہ دھوئے کہ ایسے بادل سائے ہیں جو نہ ٹھنڈے ہوں گے اور نہ ہی فرحد بکس اللہ کے بند و گرمی کے شدت بلا شبہ جہنم کے ساس اور باپ کی کا نتیجہ ہے جیسا کہ حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے سامنے شکوا کرتے ہو کہا اے میرے رب میں ہی میرے ہی باز اسے نے باز کو کھا لیا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اسے دو ساس لینے کی اجازت دے دی ایک ساس سردی میں اور ایک گرمی میں چنانچہ جو تم شدید گرمی اور شدید سردی محسوس کرتے ہو وہ اسی کے باعث ہے بخار مسلم اسی طرح حضرت ابو درغ فارن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہو کہتے ہیں ہم ایک سافر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ محسوس نے زور کی آزان دینا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا تھنڈ ہونے دے پھر محسوس نے آزان دینا چاہیے تو آپ نے فرمایا اور تھنڈ ہونے دے یادا کہ ہم نے تیلوں کے سایہ دیکھ لیا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی یا شدت ملا شبا جہنم کی باق سے پیدا ہوتی ہے لہٰذا جب گرمی شدید ہو تو نباز کو قدرے تھنڈ میں ادا کیا کرو بخاری شریف سوئے اللہ کے بندوں آگ سے بچو خاک حجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اللہ کی قسم ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت رہیں کہ وہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکے تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے جیسے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے کہ بلا شبا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے یہ نعر جہنم کی گرمی کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم جلانے کے لیے تو یہی دنیاوی آگ ہی کافی تھی تو آپ نے فرمایا بلا شبا وہ جہنم کی آگ تو اس دنیاوی آگ سے بھی انہتر حصے زیادہ ہے اور وہ سب کے سب اسی طرح گرم ہے مسلم شریف اے اللہ کے بندوں مسلم جرمہ کی یہ شدید گرمی یقین انہیں کیسی موثر ترین عبرت و واضح ہے جو قیامت کی بے چینی خوف و حراس اور بڑی پیشی کی ہول ناکیوں کی یاد دلاتی ہے جب ننگے پاؤں ننگے بطن بغیر خطنے کے لوگوں کو بھاگتے ہوئے اپنے رب کی طرف کٹھا کیا جائے گا گویا کہ وہ کسی گاڑے اور نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں ان کی نگاہیں چکی ہوں گی اور ذلت ان پر شائی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا سورج مخلوق کے سروں کے بالکل ازدیک ہوگا شدید گرمی اور سخت بیڑ ہوگی لمبا انتظار اور بولنا دشوار ہوگا جیسا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اسے بربی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ آمد کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا گویا کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہو سو لوگوں کو حسب آمال پسینہ ہوگا چنانچہ بعض کے ٹکھنوں تک بعض کے گھٹنوں تک بعض کے زاربن تک پسینہ ہوگا جبکہ بعض کو تو پسینے کی لگام ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے موں کی تروشہ رہا کیا یعنی موں تک پسینہ ہوگا مسلم شریف وہ شخص اے وہ شخص جو سورج کا سامنا کرنے یا غبار علود ہونے کے وقت ملامت و پریشانی سے ڈرتا اور ہمیں سے خندہ رو رہنے کے لیے سایہ ڈونڈتا ہے سو یاد رکھ انقرید ایک نہ ایک دن تم ہیں مجبوراں قبر میں رہنے ہی پڑے گا تاریخ خاکولود اور ویران سائے کے نیچے بہت دیر تک مٹی کے آگوش میں مٹی کے نیچے ہی ٹھہنا پڑے گا اے جان یاد رکھ سجھے فضور نہیں پیدا کیا گیا لہذا مرنے سے پہلے پہلے اس مذکورہ برحلے تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جا اے قوام مسلم دنیا چند دن کی زندگی ڈھل جانے والا سایا اور ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں اعوذ باللہ ہمین شیطان رجیم پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چپائے کاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونک کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زباش ہو گئی اور اس کے تو دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی عذاب حکم کوئی عذاب آ پڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کہ کل وہ موجود ہی نہ تھی ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بقس بنائے اسی پر اختفاہ کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تلو کرو بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے تمام تعریفیوں سے اللہ کے لیے ہیں جو فریادیوں کا فریاد درست مجبوروں کی پکار سننے والا مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا تمام لوگوں کو نعمت فراہم کرنے والا اور قرآن عرضی پر بسنے والے ہر چپائے کا روزی داتا اور جو ان کے مقاموں گدام سے آگا ہے اور یہ سب کچھ ایک واضح اور روشن کتاب میں محفوظ ہے اللہ کے بندوں آج ہمیں جس سدید گرمی حرارت جلتی بلتی لو اور غبار علو طفان طفانوں کی پریشانی کا سابنہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ان کمزور اور بے بس لوگوں کی حالت پر غور و فکر کا باعث ہے جو اس پریشانی میں مبتلات ہو ہے مگر اس کا مقابلہ کرنے سے قاسر ہیں سو تم ان کی کمزوری اور بے بسی پر ترس کھاؤ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو ان کو تسلی دو ان کی مدد کرو اور ان کا مکمل خیار رکھو بلا شبہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی تمہاری بدد اور تم پر مہربانی کی جاتی ہے لہذا ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرو اور ان کے دکھوں اور غموں کو ہلکہ کرو فرمان نبوی ہے کہ جیسے نے کسی مومن کی دنیاوی پریشانی دور کیا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا اور جس نے کسی تقدست کو خوشحال کیا اللہ تعالیٰ اسے خوشحال یہ دارین عطا کر دے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پہنشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت میں پردہ پہنشی کرے گا اور جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ تعالی Scotland اس کی مدد میں رہتا ہے اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کو کرز حسنہ دو وہ تمہارے لئے اسے دگنا کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا کون ہے وہ کچھ رسیب جو اللہ تعالیٰ کو کرز حسنہ دے اور وہ اس کے لئے اسے دگنا کئی گناہ زیادہ بڑھا دے اور جو خیر و بھلائی اپنے لئے آگے بیٹی ہو تم اسے اللہ کے ہاں پاؤں گے کیونکہ وہ بہت بہتر اور بڑا عجر و ثواب دینے والا ہے جو کسی تنگ دست کو محلت دے یا اس کا کچھ کرز ماف کر دے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے عظیم سائے سے نوازے گا جیسے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھر بھی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو محلت دی یا اس کا کچھ کرز ماف کر دیا تو اللہ تعالی اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ترمیزی شریف اے لوگو شدتِ گرمی کے باعث کسی مسلمان سے ڈیل اور سستی قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ عبادت و عمل سے رک جائے یا نماز با جماعت پڑھنا چھوڑ دے بلکہ اس مشکق میں عجر ثواب کی امید بھی بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ عجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی زیادہ تکاوٹ و تکلیف ہو اور جنت بھی ناغوار چیزوں سے ڈکی ہے تلخیوں اور سنگین بیماریوں کے ایام ہمیشہ امتحان اختبار اور ازمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ازمائے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل والا کون ہے سو وقت ضائع ہونے سے پہلے پہل کوئی اچھا عمل کر لو جس کا دل مسجدوں سے جرا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عظیم سائے عطا کرے گا جس کا جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنا سائے رسیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے شوا کوئی سائے نہیں ہوگا عادل حکمران اور وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش بائی اور وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہتا ہو اور وہ دو آدمی جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہوں اسی کی وجہ سے کٹھے اور اسی کی وجہ سے جدہ ہوں اور وہ آدمی جس سے کوئی حسین و جمیل بلند پایا خاتون برائی کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اسے اس قدر چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ چلے کہ دائے نے کیا خرج کیا ہے اور ساتھ وہ شخص ہے جس نے خلوتوں ترائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بخاری و مسلم اس تمام تر تفسیر کے بعد ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی کی انعامات و احسانات پر اس کی احمد اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر بجا لاؤ سو وہی وہ ذات ہے جس نے تم پر اپنی ظاہری باطنی نعمتیں نشاور کی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے اور فرمایا چنانچہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور فرمایا تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے پہاڑوں میں غار بنا روسی نے تمہارے لئے کرتے بنا جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو لڑائی میں تمہارے کام آئے روسی نے تمہیں سائے فرام کیے اور تمہارے لئے بجلی کی نعمت ائر کنڈیشنگ اور کولنگ کے علا تو عدوات وسخر کیے سو تم ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کے استعمال میں اسراف و ہماکت کی بجائے لیانا روی اور بچے سے کام لینا بھی اللہ تعالی کے شکریہ کا حصہ ہے نعمتیں ہمیشہ شکریہ سے برقرار رہتی اور نشکری سے چھن جاتی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور جب تمہارے رب نے تمہیں اگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کروگے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر نشکری کروگے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے اے اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے یا اللہ تمام حمد و شکر تیرے لیے ہے یا اللہ ہم آپ سے تیری نعمتوں کا شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں اہل اسلام اور اہل اسلام کا عزت عطا فرما یا اللہ اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے حاکم کو حرم شریفین کے خادم کو اپنے رضا کی اور اچھے کاموں کی توفیق اتا فرما اور اس کے نائب کو بھی اپنے رضا اور اچھے کاموں کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے بادروں کی فاضد فرما اور ہماری افواج کی مدد فرما اور لا ان کو صبر اور تحمل اتا فرما ثابت قدمی نصیب فرما اے قوی عزیز اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیں عطا فرما اور عذاب قبر سے محفوظ فرما اے اللہ کے بندو اس ہستی پر صلاة و سلام بھیجو جس کا جس پر صلاة و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا اور فرمایا بلا شبہ اللہ اور تمام فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومن تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دو سلام بھیجو اے اللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکت ناظر فرما جیسا تو نے ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں برکت ناظر فرمائی اے اللہ تو ہدایت کے آئیم خلفاء راشدین اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اور دیگر تمام صحابہ سے خوش اور راضی ہو جا